موسیقی وہاں گا باورر پر رینجرز کی پریٹ ہم وطنوں کا لہو گرمایا دشمنوں کا دل دہلایا پرچم اتارنے کی روایتی تقریب جو میں پاکستان ترخواس ہو گئی بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت سپیکر فنجاب اسمبلی رانا اقبال بھی موجود شرکا کا جوش و جذبہ آسمان کو چھوٹا رہا اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کنارے موسیقی پرچم اتارہ حلال کا دن تجدید اہد وفا کا دن قومہ جوا میں پاکستان منا رہی ہے اسلام آباد میں شاندار فریڈ تینوں مسلح فات شریف جنگی دھنوں پر دستوں کا مارچ صدر وزیر آزم فوجی سربراہوں اور غیر ملکی مہمانوں کی شرکت کمانڈر انچیف نے صدر مملکت کو پاکستانی پرچم پیش کیا وطن عزیز کا دفاع ناقابل تسخیر ہتھیاروں کی نمائش سے دشمن کے دل میں پیوست ہوئے دیر یوم پاکستان فریڈ میں افواز پاکستان کا حربی قوت کا شاندار مظاہرہ جدید ٹینک میزائل دوب خانہ اور ڈرون تیارہ ریڈار بکتربند گاڑیاں اور جدید گنے بیشاہ میں ریڈ میں آرمی ایوییشن کے ہیلیکاپٹروں کوپرا، توما اور ایم آئی سیونٹین کا فضائی مظاہرہ پاک بہریہ کی شیر دین سکورڈن نے ہر طرف رنگ بکھیر دیئے ایس ایس جی چھاتہ بردار کمانڈوس کا ہزاروں فیٹ کی بلندی سے فری فال کا شاندار مظاہرہ ایس پرشم کے سائے تلے ہم ایک ہیں ہم ایک ہیں پاک شین دوسی کا شاکار جیف سیلنٹ انتہانہ تیارے کی گھنگرج ہوا کے دوش پر اڑتا شاہین حاضرین کی توجہ کا مرکز تیاروں کے شاندار سلائے پاس پر حاضرین ڈنگ رہ گئے ایر شیف مارشل سوہیل امان نے ایف سونا تیارہ اڑا کر میمانے خصوصی کو سلامی دی ملکی تاریخ میں پہلی بات تین غر ملکی افواج کے دستوں کی یوم پاکستان پریڈ میں شرکت جینی اور سعودی دستوں کا شاندار مظاہرہ ترکی کے پوجی بینڈ کی پرفارمنس میں دل مخلیے ترک بینڈ نے جیوے جیوے پاکستان کی خوبصورت دھن بجائی دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتیں گے غازی ہمارے ہیرو ہیں کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے آمی چیف کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں زخمی ہونے والے غازیوں سے ملاقات کہا ہموں کے لیے دی جانے والی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی مراش میں پاک فضائی کا یوم پاکستان پر ایر شو جی ایف سیونٹین ایف سکسٹین اور مراش طیانوں کا شاندار فلائی پاسٹ پیرا ٹوپرز نے فضا سے زمین پر آنے کا شاندار مظاہرہ کیا پاکستان کو اس گارڈ کے زیرے احتمام کھلے سمندر میں کشکیوں کی ریس یوم پاکستان کے رنگ نائجی ٹو نیوز کے سنگ یوم پاکستان پر نائجی ٹو نیوز کا خصوصی فلوٹ قومی پرچم تھا میں چاروں صوبوں کے ملبوسات پہنے بچوں کی شرکت سکھ بھائی بھی موجود پنکاروں نے ملی نخمے پیش کر کے لہو گرمایا روڈ لاہور کے مختبی لاکھوں سے خزرتا ہوا گریٹر اقبال پار میں رنگ جمائے گا پاکستان جمہو اور کشمی سمیت تمام تصویہ طرف مسائل کا حل چاہتا ہے نئی دہنی میل پاکستانی ہائی کے میں شنرن عبدالباسد کہتے ہیں ام پاکستان اور بھارت دونوں کی مفاد میں ہیں ادھر سلی نگر میں بھی یوم پاکستان کی تقریب شرکانیں پاکستانی پرچم بلند کیے اور ملی نخمے پیش کیے آنسی اندرابی نے بھی پرچم لہرایا یوم پاکستان پر مزارک آر پر گارٹس کی تبدیلی کی تقریب گوانہ سن میں کراسی اور مسلح پاکستان کے نمائندوں کی حاصلی فاتح خانی کی لاہور میں مزارک بار پر بھی گارٹس کی تبدیلی کی روایتی تقریب میس کمانڈر اے کمیڈور سلمان مہمبوب نے پھول چڑھائے کوئٹر میں یوم پاکستان کی مناسبت سے اسکری میلا لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن میں یوم پاکستان پر پرچم کشائے وفاقی وزیر سطر الدین راشدی اور ہائی کمیشن ابن عباس نے شرکت کی لندن حملے میں حلاق افراد کی یاد میں ایک منٹ کی خاموشی میڈر، دمشق، ریاض، پیرس، انقرہ، کولمبو اور دیگر چہروں میں سفارت خانوں میں بھی تقریبات لندن میں پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والا برطانوی شہری تھا وزیر اعظم پریستان میں کہتی ہیں ویس منسٹر حملہ آزاد عوام پر حملہ تھا دہشت گردوں سے جھرنے والے نہیں ہیں بہادری سے مقابلہ کریں گے پولیس نے پارلیمنٹ پر حملے کو ناکام بنایا حملہ آور میں گاڑی راہ گینوں پر چڑھا دی تھی جب بھی پاکستان بچانے کی بات آئی ہم نے پاکستان خپے کا نعرہ لگایا آسر زیداری کا لاہور میں یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب کہا پیپلز پارٹی کی حکومت نے چھوٹے صوبوں کو حقوق دیئے پاکستان کے مفاد میں آرو ایلیکشن مان دیا ممتاز صحافی دانشور اور تجزیہ کار عارف نظامی نائچو ٹو نیوز کا حصہ بن گئے عارف نظامی نے کئی معروف اخباروں کے دارتی زمداریاں نفائیں اے پی این ایس اور سی پی این اے کے صدر رہے باخبر باوصوب نائچو ٹو نیوز پر اپنے تجزیہوں سے ناظرین کو آگاہ کریں گے روز نامان نائچو ٹو نیوز میں قالم بھی لکھیں گے اور سپاٹ فکسنگ کیس شرجیل کان اور خالد عطیب کی ابتدائی سما ٹی سی بی ٹیپنل کل کرے گا شرجیل پر دو ڈاٹ مالز کھیلنے اور خالد عطیب پر مختلف رنگوں کی بات ڈرپس حاصل کرنے کی الزمات ہیں ٹی سی بی نے زبط شدہ موبائل سے ایف آئی آر کی مدد سے دیٹا ریکاور کرا لیا